بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شہر پحمد خالق شہر خالق کی جنرل فرنڈز میں آپ کو ویکم کہتا ہوں دوستو آپ نے کیک تو بہت سے کھائے ہوں گے آج ہم بنائیں یہ مٹ کیک میرے سٹائل میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں یہ بلکل دیکھیں کھولتا ہوا گرم تیلے یہ تقریباً ڈیڑھ پیا لیے بسم اللہ یہ تقریباً ون ٹیبل سپون بھر ایک کیز میں کوکو پورڈر ڈالیں گے دوستو دیکھیں یہ بلکل گرم تیل تھا ڈیڑھ کپ اور اس میں ایک ٹیبل سپون میرے کوکو پورڈر ڈالا ہے اور اس میں اب گرم ہے پانی تقریباً میں ایک کپ ڈالوں گا ایک کپ یہ گرم بانی ڈالا ہے ہاں دوستو آپ کو پتہ ہے بیکنگ میں جب بھی بیکنگ کرتے ہیں میں نے ون کو ورن ٹی سٹی کے ریٹ پر پر ہی ڈالنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں تقریباً میں ڈالوں گا ایک کپ شکر اگر آپ کو میٹا پسند ہے تو آپ شکر کم کر سکتے ہیں اس کو ویسکی درو میں اچھے طرح ویسک کر لوں گا اس میں کافی جائے گی ون ٹی سکر اس کو بھی اچھے طرح ویسک کر لیں گے اور دیکھیں اس کے علاوہ دو کپ میدہ جائے گا اس کو میں اچھے طرح چھان لیا ہے ہاں دوستو دیکھیں پوریس میں ایک میں ایک انڈر ڈالوں اس میں ون ٹی سپون جائے گا ہمارا بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جائے گا بیکنگ سوڑا اس کو میں نے چھتر مس کر لیا اس کو میں نے چھتر چھان بھی لیا تھا اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا اسی میں بیٹر میں جو میں نے بنایا ہے ہاں دوستو دیکھیں یہ جو میں نے کوکو پورٹر آئل وارٹر اور یہ سب جو ہارٹ تھا اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا اب یہ ڈرائنگ گیری سیٹ کروں گا تھوڑا تھوڑا اور سلولی سلولی اس کو فولڈ کروں گا ویس کے طریقے کر لوں گا یا اسپیچلا کے طلوع ہاں دوستو دیکھیں اس کو میں سلولی سلولی کر لوں گا تاکہ لمس سارے ختم ہو جائیں ہاں دوستو دیکھیں میں نے تمام بیٹر کو اچھی طرح سلولی مس کیا ہے دیکھیں کوئی لمس نہیں ہے اس میں اب اس ریسپی کو ضرور ازمائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں ہمارا پر بیٹر بلکل ریڈی ہے میں نے موڑ کو گریز کر کے رکھ لیا ہے اب میں موڑ میں کروڑ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ہاں دیکھیں میں نے اس کو اس میں کنورٹ کر رہا ہوں موڑ میں ہاں دوستو دیکھیں میں نے بیٹر کو اس میں کنورٹ کر لیا ہے اس کو میں اوون میں تخت ہاں دوستو اپنے اس مٹ کیک کے بیٹر کو ہم تختیباً تیس سے پیتیس پل ہاں دیکھیں ہاں دیکھیں ہاں دیکھیں ہمارے کیک ریڈی ہو گئے اس کو کاؤنڈر پر تقریباً بیس پچیس منٹ تک تھوڑ دیں گے پھر میں اس کی آپ کو فروسٹنگ بتاؤں گا مجھے تقریباً دو سو گرام چوکلٹ ہے اس کے لئے ہمیں جو فروسٹنگ بنائیں گے یہ دو سو گرام چوکلٹ ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا بٹر ڈالوں گا اور ایک ٹیڑ ایک سے دو ٹی سپون میں اس میں کوکو پارڈر ڈالوں گا اس کو آپ ڈبل بائر کر لیں یا مایکرو ویف کر لیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں آجا دیکھیں مٹ برانی میں اس کو گناش کہلیں گناش کہہ سکتے ہیں اس کو اس میں تقریباً دو سو گرام چوکلٹ تھی اس میں تھوڑا بٹر ڈالا اس کو مایکرو ویف کرنے کے بعد اس میں میں نے تقریباً دو ٹی سپون میں اس میں کوکو پارڈر ڈالا ہے اب ابھی جو ہم نے مٹ کیک بنایا تھا اس کے پر ایسے سپریٹ کر دیں گے آجا دیکھیں اس کے اس پر میں نے تمام جو میں نے گناش بنایا اس کو اچھی طرح سپریٹ کر دیا اس کو تھوڑا سیہٹ ہو رہی دوں گا میں اس کو کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پریٹنگ کر کے ہاں دوستو دیکھیں ہمارا یہ مٹ کیک ریزی یہ ہمارا مٹ کیک ریڈی ہے آپ کو کیسے لگیا آپ کے میری ریسی پی اگر پسند ہے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں میری ریسی پی کے ساتھ فی مان اللہ